بورڈنگ سسٹم میں ڈالیں گے کہ ہاسٹل میں رہے اور مدارس کے ہاسٹل بہت زیادہ خطرناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس آپ سمجھ لیں اپنی نویت کی وہ وحد جگہ ہیں جہاں پہ ٹیچرز کا انٹریکشن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کالوجز یونیورسٹریز کے اندر ٹیچرز کا انٹریکشن نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ وہ صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے اس لیے وہاں حراسمنٹ کے جتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا ٹیچرز کے ساتھ وہ اپنے آفیس کے کمروں تک ہوتا ہے وقت جب چھٹی کر کے بچہ گھار چلا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر آسٹل نے اس کے بعد پہنچے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ چھٹی کے بعد بچوں سے خدمات لے رہے ہوتے ہیں ٹیچرز وہ تو ہر وقت چوبیس گھنٹے ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں بچے یہ وجہ ہے کہ مدرسوں میں یہ کام زیادہ ہوتے ہیں اور کالج یونیورسٹیز میں کم ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوتے ہیں ہمارے کئی ادارے ہیں جن کے ہوسٹلز میں یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں سب پتا ہے لیکن ان کو ہم اس لیے زیادہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریشو بھی زیادہ ہے اور دوسرا یہ دین کے ٹھیکے دار بھی ہیں تو سر جب ٹھیکہ لیا تو ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہوں گے عزت دیندار والی اویل کریں جب آپ برا کام کریں گے تو پھر آپ کے پر گرفت بھی زیادہ ہوگی جو سورت العذاب میں آیا کہ اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا تو اے علماء تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو تم زمین پہ خدای کلیم کیے ہوئے ہو اپنے زوم میں تو جب تم اس طریقے سے بدنام ہوگے تو پھر تمہاری زلت بھی وہی والی ہوگی جو جھوٹے خداوں کی ہوتی ہے جیسا کہ فیرون کی ہوئی یہ ذہن میں رکھو یہ قرآن کی آیات نہیں ہیں یہ میں نے اس میں سے ڈیڈکٹ کیا ہے اجتہاد کہتے ہیں نہیں اجتہاد جی ہم نے اجتہاد کیا ہے اور آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ دین میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سنسٹیو اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پر ذمہ داری کی اتنی ہے تو اس لئے زیادہ سنسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کرتود کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور والدین کو میں ایک اور نصیت کروں گا کہ اپنے بچوں کے ٹیبز کے اوپر لیپ ٹاپس پہ ان کی جو موبائل فون ہے ان پہ بھی نظر رکھیں وہ کس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں چھیننے سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہونا فاربیڈن فروٹس آر آلویس سویٹ منع کیے کہ پھل میشہ میٹے ہوتے ہیں منع کرنے سے کچھ نہیں ہونا آپ ان کو چیزیں دیں لیکن لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اور اس کے اوپر چیک رکھیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں آپ اس کے آگے باند باند ہی نہیں سکتے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو آپ ڈریکشن دیں گے تو وہ آپ نظر رکھیں یہ کرنے کی ضرورت ہے اور علماء کو خدا نہ مانیں بچے کو شکایت کرتے ہیں فوراں اس کے اوپر اسمانس کریں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا ہے اور آپ بوتھیوں سے دھوکہ کھا دیتے ہیں کہ اتنی نورانی شکل ہے ابھی بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں ستر سال کے اتنے بزرگ ہیں شکل دیکھیں وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں شکلوں سے پتا چلنے ہیں سر جنہوں نے ہمیشہ دھوپ میں کوئی نوکری نہیں کی ہے ائر کنڈیشن ان کے کمروں میں لگے ہوئے ہیں تو ہاتھ تو ان کے نرم نرم ہوگی انہوں نے کبھی مزدوری نہیں کی بھی ہے تو چہرے تو نورانی ہو جائیں گے آپ جائیں یہودیوں کو دیکھیں ان کے چہرے کتنے یعنی وہ رنگت صاف ہیں ضرور سے زیادہ صاف ہیں تو رنگت پہ فیصلہ ہونے ہیں نبیل حسنہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے تو کرتود دیکھیں آپ ان کے آپ پگڑی سے داڑی سے دھوکا نہ کھائے کسی کی اس کے اوپر آپ کو چیک رکھنے کی ضرورت ہے اور اکثر ماں باپ کی تو میں نے دیکھا عادت ہے ان کو بچے شکایت لگائیں تو وہ اسے اگنور کرتے تھے اور آپ یاد رکھیں ایک دو بارہ اگنور کریں گے آندھا بچے شکایت لگانے ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں ان کے وہی گرومنگ ہو جاتی ہے تو نہیں آپ خود بھی چیک رکھیں اور اگر کوئی ایک بات ہے تو اس کو ڈیپ ڈگ کر کے فائنل کنگولین تک پہنچیں آخری علمی پوائنٹ نمبر فور وہ ہے گورمنٹ سے لیٹڈ میڈیا سے لیٹڈ ریاستی اداروں سے لیٹڈ کہ مدارس اور کالوجیز اور یونیورسٹیز میں سب کی بات کرتا ہوں ان کے جو ہاسٹل زینہ جی ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں ایک الادہ سے ٹیم ہونی چاہیے جو وہاں پہ ان چیزوں کو ابزرب کریں سی سی ٹی وی کیمرے تو ضرور لگے ہوئے ہونے چاہیے اور اس کا آرڈٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رہے اور وہاں پہ آپ کمپلین کرنے کے لیے باکسز لگائیں اور ان باکسز کے تالے ان ریاستی اداروں کے پاس ہونے چاہیے وہ ریٹریف کریں تاکہ کوئی سٹوڈنٹ کسی کی شکایت وہاں پہ ڈالتا ہے تو اسے یہ خطرہ نہ ہو کہ جس کی مشکایت ڈال رہا ہوں اسی نے باکس کھولنا اور اس نے پڑھ لیا تو سبت پہلے انہوں آسٹر دوبار کردے گا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ادارہ جو اس طرح کی آپ دیکھیں آپ کس قسم کی آپ کو رپورٹیں ملنی شروع ہو جائیں گی اور وقتن وقتن کالوجیز میں یونیورسٹیز میں بقیدہ سیشنز ہوں جن میں سٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے ان کے رائٹس کے بارے میں اور آپ کو پتا ہے یہ پاکستان میں اب یہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ حرکت کرے گا تو وہ پوری زندگی کے لیے جیل میں ہے جی آپ ذرا امیجن کریں یہ کتنی بڑی سزا ہے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ حمد کر کے چیزیں رپورٹ کریں پاکستان میں اس وقت ایک لاہ کے قریب مدارس ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سب سے بڑی انجیوز یہ مدارس ہیں جو غریب طلبہ کو پال رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا استحصال ہوتا ہے ماں باپ ایسی جگہوں پر داخل کرواتے ہیں جہاں سے وہ ان کے ٹیچس یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کو شام کے وقت گھار واپس لے جائیں اس لئے آپ دیکھیں گے جیلم کے بچے کراچی پڑھ رہے ہیں کراچی کے بچے جیلم پڑھ رہے ہیں لاہور کے بچے گلگت پڑھ رہے ہیں گلگت کے بچے لاہور میں پڑھ رہے ہیں اپنے علاقوں میں ہوں گے تو وہ پھر لانا پڑے گا وہ خرچہ اٹھا نہیں سکتے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ فوراں سے پہلے ایک پالیسی بنائے کہ جس علاقے میں مدرسہ موجود ہے اس علاقے کا بچہ کسی دوسرے علاقے میں جا کے نہیں داخلہ لے گا الا ہے کہ کوئی ہائر سٹڈی ہے وہ آویلیبل نہیں ہے وہاں تک تو بچے ویسے ہی بہت مچور ہو جاتے ہیں زیادہ تر بچے انہیں تو یہ حیفظ ناظرہ اور یہ کرنا ہوتا ہے یہ سارے ہر جگہ مدارس اویلیبل ہیں تو ڈے سکولر ہوں یعنی روزانہ جائیں اور شام کو واپس گھار آ جائیں بولڈر نہ ہو یعنی ہاسٹل میں نہ رہیں بولڈنگ آوائیڈ کریں اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ یہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے اور مدارس کے اندر ٹیچرز کا انٹریکشن سٹوڈنٹ سے ختم ہو جائے پڑائی کے آورز کے بعد اس لئے مدارس میں یہ زیادہ چیزیں رپورڈ ہوتی ہیں کالوجی یونیورسٹیز میں حراسمنٹ زیادہ سے زیادہ آفس تک ہوتی ہے بعد میں نہیں ہوتی کیونکہ بعد میں تو سٹوڈنٹس ان کے ہتے ہی نہیں چڑھتے وہ اپنے آسٹل میں ہوتے ہیں اور ٹیچرز کی اپنی آوزنگ قانونی لادہ ہوتی ہے اور وہ اگر وہاں پہ جائے بھی تو وہ ظاہر ہے وہ گیٹ سے اندر ہونا پھر وہ پورے ایک معاملات ہوتے ہیں تو مشکل ہے لیکن مدارس میں تو آپ کو پتا ہے بلکہ وہ تو آفس ٹائم کے بعد مدارس تو سٹوڈنٹ تو وہ پچارے خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیچر کی اور جنت کمارے ہوتے ہیں روانی باپ کی اور روانی باپ ان کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ اب آپ دیکھ لیں اچھا اس کے علاوہ ایسے ٹی وی پروگرامز چلنے چاہیے جن میں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں جس طرح کئی سال پہلے آمیر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ چھوٹے بچوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یعنی بڑے غیر محسوس انداز میں ایک سیکس سے متعلق ایڈوکیشن بھی ہو گئی اور ان کو پتا بھی چلا ظاہر ہے کہ وہ اس طرح ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے میں اس سے بہتر طریقہ نہیں سمجھانے کا تو آپ اس چیز سے باہر نکلیں کہ وہ انڈین ایکٹر ہیں اصل چیز ہے کہ جہاں سے بھی پوزیٹیو چیز ملتی ہے یہاں پہ کسی سے وہ کروا کے تو کم از کم اگر آپ کو کوئی زیادہ اس حوالے سے چیڑ ہے تو کسی اور سے کروا کے تو وہ آپ ویڈیوز ریگولرلی چلائیں تاکہ فیزیکلی لوگوں کی ایڈوکیشن ہو پھر ایسے ٹی وی پروگرامز جس طرح اقرال الحسن صاحب کرتے ہیں سریان پروگرام جس میں اس طرح کے لوگوں کو وہ ننگا کرتے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ پبلیکلی ہائلائٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ ملنی چاہیے کہ جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہے وہ اس قسم کے لوگ اپنی جان سٹیک پہ لگا کے کر رہے ہیں ان پروگراموں کو اس اعتبار سے پروموٹ کیا جائے پھر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی جسے پی ٹی اے کہتے ہیں اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو پون ویب سائٹس ہیں یا پون ویڈیوز جہاں پہ اویلیبل ہیں ان کے اوپر بین ویسے وہ کرتے ہیں اپنے طور پہ کوشش تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں میں نے تو خیال اب یہ جو ویڈیو ابھی یوٹیوب پہ ابھی تک ڈلیٹ نہیں ہو رہی یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے ڈلیٹ کروائے اب جو گاند مچنا تھا مچ چکا ہے اس پر ریزر نکل چکا ہے کم از کم یہ ویڈیو تو اترے اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب بھی اس کی پالیسی سخت ہے وہ نہیں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے دیتے ہیں لیکن وہ چونکہ اس میں چونکہ وہ آلموسٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس لیے وہ شاید آٹومیٹیکلی کمپیوٹر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا اس ویڈیو کو تو کمپلین کرنے سے وہ اس ویڈیو کو اڑا دیں گے تو اس قسم کی فوش ویڈیوز جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اڑوائیں اور آخری بات اسلامی سزاؤں کو اسٹیبلش کریں جو میں نے بتایا کہ اس کیس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں سزا یہ ہے کہ علاقے کی سب سے اونچی بیلڈنگ سے اس کو گھرایا جائے گا اور اگر زندہ بچ گیا تو پتھر مار مار کے اسے ہلاک کیا جائے تاکہ ایک کو سزا ہو لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے اسلامی سزائیں اسٹیبلش کریں اور ہم نے لنڈ کیا ہے آپ یہ دیکھیں پاکستان میں دہشتگردی نہیں روکتی تھی ایون ضرب عزب اور رد الفساد کے بعد بھی معاملات سیٹل اس وقت ہوئے جب پاکستان نے یورپین یونین کی پابندیوں کے باوجود فانسی کی سزا کو اسٹیبلش کیا ورنہ پہلے دہشتگردوں کو ہوتا تھا ہم پکڑے بھی گئے تو جو کہ پاکستان میں سسپینڈڈ تھی فانسی کی سزا تو وہ کہتے تھے کل کبھی نہ کبھی تو چھوٹ جائیں گے تو پھر فوجی عدالتیں بنائیں گی مجبورا اس کی بھی ویسے شنوائی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں میں تو فوجی عدالتوں کے خلاف ہوں ہماری عام عدلیہ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے ڈسین لیں کیونکہ بعض اوقات پھر غلط بھی کسی کو سزا ہو سکتی ہے اس لیے انہوں نے اس کی اپیل سپریم کورٹ میں رکھی دی اور سپریم کورٹ نے کئی فانسی کی سزائیں فوجی عدالتوں کی سسپینڈ بھی کر دیئے شواہد نہ کافی ہونے کی وجہ سے تو بارل فانسی کی سزا ہم نے پھر باقی رکھی ہے آئے دن آپ سنتے ہیں آرمی چیف نے ادھنے لوں گے فانسی کے اوپر سگنیچر کر دیئے ٹی وی پہ چلتی خبر تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے دہشتگردی کنٹرول ہوئی ہے تو یعنی ہم نے خود لرن کیا ہے کہ اسلامی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں بلکہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ چند ایک کو سزا ہوگی باقی کلیبرت ہو جائے گی کرائم ریٹ دنیا میں ایران اور سعودیہ میں سب سے کم کیوں ہیں وہاں پہ سزائیں اسٹیبلش ہیں اب آپ دبائی کو دیکھیں جہاں پہ اس وقت آلموسٹ کرائم زیرو پہ آگئے دکان کھول کے آپ چلے جائیں گاڑی میں چابی لگی بھی کوئی آپ کی گاڑی نہیں لے کے جا سکتا آپ بیک وہاں پہ اوپن جگہ چھوڑ دیں وہ دنیا کے کسی کونے میں لے جائے تو آ کے پولیس ریٹریف کر کے آپ کو دے گی آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت دبائی کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کو کیونکہ وہاں پہ قانون کی اکمرانی ہے یہاں پہ بھی آئے ایون انگلینڈ کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی قانون کی اکمرانی ہو رہی ہوتی ہے وہی لوگ پاکستان آتے ہیں تو قانون کی دھجیم کہنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ تو جرمان ہے آپ اوپن لی پبلک پلیس کے اوپر کوئی ریپر پھینک دیں اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں وہی لوگ پاکستان کی فلائٹس میں جب اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ ائرپورٹ کے اوپر یہ سیکرٹ لگاتے ہیں اور ڈبی وہاں پہ پھینک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہمیں انہوں نے ڈسٹ بین منایا ہوئے ہمیں صرف اس لیے رکھا ہوئے کہ یہ جب مر کے ان کی لاشیں بدبودار یہاں پہ آئیں اللہ ما شاء اللہ تو ہم ان کے جنازے پڑھیں یا یہ ہمارے ملکوں میں کبھی وزٹ کرنے کے لیے آئیں تو یہاں سے سستے کپڑے خرید کے اور یہ چیز لے جائیں یا وہاں تو ان کو چونکہ سب لوگ جانتے ہیں یہاں سے رشتے کر کے کسی کی بچی احتیاء کے لے جائیں کسی کا بچہ احتیاء کے لے جائیں اس لیے یہ در آتے ہیں اللہ ما شاء اللہ میں سب کی نہیں بات کر رہا اومن ایسے ہوتا ہے تو ان لوگوں کو اس ملک کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے اس لیے آگے یہاں پہ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ دیکھیں کس طرح پک کے جو ہے نا وہ بونافائٹ قسم کے سیٹیزن بنے ہوتے ہیں اس ملکے یہ سب ہم نے یعنی لبادے اوڑے میں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ڈسکس کی کوشش تو میں نے کی ہے کہ کوئی پوائٹ بس نہ ہو اگر میں نے کوئی اس میں کوئی چیز جان بوچ کے کسی معاملے میں سکپ کر دی ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس ایک خاص لیمٹ کو کراس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا یعنی اب لوگ تو ایکسپیٹ کر رہے ہوں گے کہ میں جناب اس واقعے کو اب بیان کروں کہ کیا ہوا تھا پھر کیا ہوا اس سے وہ تسری تاکلے جو کچھ ہویا ہے کام پہ گیا ان دسوں اگے کے کرنا ہے اور آندہ کے لیے یہ چیزیں نہ ہو تو یہ میں نے کوشش کی ہے مختصر وقت کے اندر کہ اس مسئلے کو میں ایڈریس کر دوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دھوڑا لے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر